تو اس بیچ بڑی خبر ہیمانچل سے بڑی خبر ہے ہیمانچل کی راجنیتی سے بیجے پی کے جیر رام تھاکر کو دلی بلائی گیا اس کے کیا معنی ہے کیا تیسرا وکلپ بیجے پی دیکھ رہی ہے جیر رام تھاکر بن سکتے ہیں اگلے سیم ہیمانچل پردیش کے سوتروں کے حوالے سے سراج ویدان سبھا شیطر سے چناؤ لڑے اور جیتے تو ہیمانچل سے جڑی بڑی خبر سوتروں کے حوالے سے جیر رام تھاکر ہیمانچل کے سیم بھی بن سکتے ہیں یہ سوتروں کے حوالے سے خبر ہے جیر رام تھاکر دلی میں پہنچ گئے پراکرم ہمارے سمواد آتا داد جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ فولنین پر جڑ گئے پراکرم بڑی خبر ہیمانچل کی راجنیتی سے جڑی آ رہی ہے کیا جیر رام تھاکر بھی سیم ہو سکتے ہیں اگلے دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو ہوتھا رہا تھا کہ جیر رام تھاکر دوسری پنگٹی کے انیتہ ہیں اور وہ ایمانچل پردیس کے اگلے مکھے منتری ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ امیسفہ کی بھی پتند ہے جی پی نڈڈا کی بھی پتند ہے اور جی پی نڈڈا یدی پردیس کا ادلت پرکتے کو نہیں کرنا چاہیں گے اور اس کا کے اندر میں رہنا چاہیں گے تو ایپی سیٹی میں جیرام تھاکر جو ہے ہفتے انگرم پنٹی میں ہے مکھے منتری بننے کی ریس میں تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ خبر ہے ہمیں کی جیرام تھاکر دلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں حالانکہ ان کو دلی بلائے گئے ہیں یا دلی خود گئے ہیں اس کی کوشتی نہیں ہو پائی ہے لیکن اتنا تے ہے کہ وہ دلی کے لیے نکل چکے ہیں اور دلی میں جو ہے بلکل کیا لگ رہا ہے کہ بیجے پی پھر سے نیسرے سے سوچے گی دھومل کے ہارنے کے بعد بلکل اگر ابھی کیونکہ سوڈانپور کا بھی ترینہ سامنے نہیں آیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو بھی دو رون کی جنسی ہونی ہیں تو ایسے میں ابھی یہ کہنا جلد بازی ہوگی لیکن جو بھی نتیجہ وہاں سے آئے یا بھی وہ دھومل کے فقس میں نہیں آتا ہے یا دھومل وہاں سے ہارتے ہیں تو نیچی طرف سے جی پی نجدہ کی طرف جو ہے آلہ کمان دیکھیں گی اور جی پی نجدہ یا بھی خود منا کرتے ہیں یا پھر کے اندر کو ان کی جنور تو ہوگی کے اندر میں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے تیسرے بیکٹی کی جو ہے دیکھا جائے گا وہ تیسرے بیکٹی جو ہے وہ در یہی آ رہے ہیں جہرام تھانکو کے لئے منڈی سے سمندر ہستے ہیں منڈی کانگر کے باستوں سے بڑا جولا ہے جسے دس بیدان سوا سکتے ہیں اور ان دس بیدان سوا سکتوں میں ابھی جو ہے آٹھ پہ بیجی پی جیتی جیتی ہے اور ایک پہ جو ہے مرگلیوں میں جو آپ جیتا ہے ایک پہ ابھی جو ہے روزان کل رہے ہیں لیکن ایسے پرنام یہ بھی آج چکر بھی وہاں سے بیجی پی جیت رہی ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ جہرام تھاکر کے طرح جو ہے وہاں پر اس کو برت موشہ مل رہی ہے دوسری دس پوائنٹ بہایاں کی سکھرام سکھرام اور انیر سرما کے بیجی پی شامل ہونے سے بیجی پی کو وہاں فائدہ ملا اور سکھرام بھی جو ہے جہرام تھاکر کا سمرسن کرتے ہیں یہ بھی سکھرام بھی ان کا سمرسن کریں گے اور جو آمیتہ ہیں بھارتی ہے جنتا پارٹی کے راستی ہے وہ ان کی کافی کریزی مانے جاتے ہیں وہ بھی ان کا سمرسن کرتے ہیں اور سیسرے جیتی نگڈا ابھی جو ہم سے کوئی دکھت نہیں ہوگی جہرام تھاکر تھے جیتی نگڈا تو بھی جو کی نگڈا بھی تعمل کرتے ہیں جہرام تھاکر تو ابھی یہ ساری چیزیں ان کو سب کو ملاکر دیکھا جائے تو نکچیت روح سے جو ہے نمطل پردیس کے اگلے مکتے منطرک کے روح میں دیجے پیس جے رام تھاکور کو جو ہے بوشب کر سکتی ہے لیکن جو پسکت دیتمبر کو جو جو سب سماروں کی امید کی جا رہی ہے اس سے پہلے دکیٹی کے پاس کافی وقت ہے یعنی کی آج آٹھارہ طریق ہے ایک سبتہ سے جاوہ کا وقت ہے اس جرام دکیٹی کے لیے منطل کرنے کی بھی اکابیس نے مل جایا ہے کس کو منطری بنانا ہے کس کو مکتے منطری بنانا ہے یہ ساری چیزیں جس کا پھونگی لیکن جیرام تھاکور کا نام جیٹی نکڈا کے بعد جو ہے ابھی اوپر لے جا رہا ہے اور اس سے جو ہے یہ مطل کی رابنیتی اور یوگا یوگا سہرہ ہیں جیرام تھاکور جیرام تھاکور نے جیرام تھاکور کو یا جیٹی نکڈا کو جو ہے یہاں کا مکتے منطری بناتے ہیں جیرام تھاکور نڈا بھی ہو سکتے ہیں پریم کمار دھومل بھی تو کیا ایسے میں بی جے پی میں گڑبازی ہو سکتی ہے انترکل ہے بڑھ سکتا ہے دیکھئے یعنی دھومل ہارتے ہیں تو ایسی کوئی ایسی کوئی بزار نہیں ہوئی کہ دھومل پر جو ہے مکتے منطری بنائے جائے گا کیونکہ دھومل تو یعنی دیتے ہیں پھر تو کوئی دو رائے نہیں لیکن وہ ہارتے ہیں تو وہ تو اس گیم سے بلکل باہر ہیں روٹین نمبر پر جی پی نڈا ہے لیکن جی پی نڈا کی اندر کو کسی ضرورت ہے جی پی نڈا کی احیمہ چل آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے ہیں یہ ان کو پرنیر بڑھ کرے گا تو یہ بھی جی پی نڈا آتے ہیں جی پی نڈا کو پھر تو کوئی دیواب نہیں رہے گا اور ان کو مکتے منطری بنا بھی جائے گا لیکن پراکرام کیا تیسرے بکلپ کی اس لیے تلاش تو نہیں ہو رہی ہے اگر ان دونوں میں سے ایک بنے گا تو گھڑوازی زادے ہوگی شاید اس کو ختم کرنے کے لیے تیسرا بکلپ تلاشا جا رہا ہے دیکھئے گھڑوازی نہیں ہوگی اگر جنگل ہارتے ہیں تو سائج جیتے ہیں تب بھی نہیں ہوگی اور ہارتے ہیں تب بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس کی بجہ ہے جی رام تھاکر جب بیان کے مکتے منطری بنیں گے تو وہ بنیں گے جو جیتی ندہ کی سہمتی تھے یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیتی ندہ اور جیرام آخر کی دوریاں نہیں ہیں تو ابھی نزیتی مانے جاتے ہیں امیسہ کے نزیتی مانے جاتے ہیں منڈی سکرام پریبار ہے تو کیا پریم کمار دھومل کا خیمہ ناراض تو نہیں ہوگا اگر وہ قریبی ہیں ندہ کے دیکھئے آپ اس میں یہی تو سکتے بڑی بات ہے ابھی دونوں جیتے ہیں وہ تو منطری باہر رہے ہیں لیکن ہارتے ہیں تو ان کے جو قریبی ہیں وہ بھی ہارے ہیں جس میں دہرہ سیر بندر ربی بڑا سیرہ سے ہار گئے دوسرا جو آوز کے سمدھی ہیں جو بندر نگر سے منڈی سے وہ چناب ہار گئے تو کہیں نہ کہیں جو اعلیٰ نکرکت با ہے وہ پھر ان کو دھومل کی یوگ نہیں ہوگی کیونکہ دھومل کا جو یوگ ہے ان کے ہارنے کے ساتھ بھی ختم ہو جائے گا یہ یہاں پر بالکل صاف ہے چلیے پراکرام بہت بہت شکریہ